موسیقی موسیقی آپ خوش میں تو ہے پاشا سکندر کیسے شہزادہ ہو سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے افسوس مگر یہی حقیقت ہے کچھ عرصہ پہلے ہی پتا چلا ہے مجھے بھی سکندر کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے جاننے والوں میں صرف صفیہ سلطان ہمشاہ اور بلبل ہیں ان کو اتنا یقین کیسے ہو سکتا ہے کوئی ثبوت ہے ان کے پاس میں آپ کو بتاؤں گا سب کچھ بتاؤں گا ملکہ لیکن سب سے پہلے ہمیں اس مسئلے کا حل ڈھوننا ہوگا ملکہ میں سوچ رہا ہوں سکندر کو پایائے تک سے دور بھیجنا ہی صحیح ہوگا آپ کا مطلب ہے یہ بات آقا سے چھپا لیں جب تک ہم صفیہ سلطان سے جان نہیں جھڑا لیتے تب تک جب تک ان کی آقابت کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا سکندر کو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں سکندر معصوم ہے میں میں نہیں چاہتا کہ اس کا قتل ہو اور نہ ہی آپ ایسا چاہیں گی ہے نا یہ وہی سکندر ہے جس نے کئی دفعہ آپ کی جان بچائی ہے ملکہ میں سب کچھ جانا چاہتی ہوں مجھے تفصیل سے بتائیں سکندر ہے جان ہی گئے تم اب سمجھے کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنے آس پاس کیوں چاہتی تھی کیا آپ بھی جانتی تھی یہ سب کچھ شہزادی ہمشہ کل سے میرے ذہن میں کئی سوالات میں چل رہے ہیں اور میں یہاں ہی سی لیے آیا ہوں جاننا چاہتا ہوں جو بھی میرے ساتھ ہوا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو ہر چیز کا جواب ہے ہمارے پاس جب آپ مجھ سے ہمیشہ ملنے کا خواب دیکھتی آئی ہیں جب آپ کو معلوم تھا کہ کون ہوں میں تو پھر چپ کیوں رہی آپ آپ جانتی تھی کہ میں اپنے خاندان کو ڈھونڈ رہا ہوں آپ کو تو بتایا بھی تھا آپ کی حفاظت کے خاطر ہمیں یہی مناسب لگا اگر کسی کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو آپ یہ راز جانے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے گاش کے جان لے لی جاتی آپ کی وجہ سے میرا پچپن میری جوانی یہی ڈھونڈتے ہوئے گزر گئی کہ کون ہوں میں آپ نے میری زندگی برباد کر دی کیوں کی ایسا نہیں سکندر ایسے ہرگز میں سوچو میرے بھائی آپ نے حقیقت مجھ سے چھپائی کیونکہ آپ کو صرف اور صرف ایک اولاد ایک بھائی کا انتظار تھا جس سے آپ لوگ شہزادہ بنا کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکے یہی وجہ تھی آپ کے حاموش رہنے کی ہم شاہ ہم اس سکندر کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو موسیقی 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 ٹھیکے میں مانتا ہوں آپ کو پتا نہیں تھا ہو سکتا ہے لیکن بعد میں قلعے سے نکلنے کے بعد آپ کو پتا چل گیا تھا اس سب کے بعد پورے دس سال گزر چکے ہیں لیکن میں سمجھنے سے کاسر ہوں کہ ایک ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے جب اسے یہ خوف ہو سکندر کہ کہیں وہ اپنی اولاد کو کھونا دے دوبارہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کو جتنا آسان تھا اس محل کے قوانین اور نظام کو جانتے ہوئے ہم اسی طرح تمہیں بچا سکتے تھے سالوں پہلے جب تمہارے مرنے کی خبر سنی تو وہ دکھ بھی ہم کسی کو نہیں بتا سکتے تھے سکندر اور پھر ایک معجزہ ہوا اور تم ہمارے سامنے آ گئے وہ لمحہ انتہائی دکھ کا تھا کیونکہ ہم تمہیں گھلے تک نہیں لگا سکتے تھے تم ہمارے سامنے ہو کے بھی دور تھے ہم سے اس محل میں تمہیں دور سے دیکھتے رہتے تھے اور یہ اتمنان تھا کہ تم زندہ ہو اگر ہم تمہاری زندگی کی پروانہ ہوتی تو ہم سب کو بتا دیتے ہم کتنے مجبور تھے اتنے مجبور تھے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہم تمہیں گھلے لگانا چاہتے ہیں سکتے ہیں میرے بیٹے آپ کی تو ایک اچھی زندگی تھی آپ کے پاس تو آپ کے بیٹے تھے آپ کے پوتے تھے لیکن میں میرے ساتھ کیا ہوا کہ آپ نے کبھی یہ سوچا بولے ہم جانتے ہیں اداس ہو ناراض ہو ہم سو بلکہ غصے میں ہو لیکن خدا گواہ ہے ہمارا کہ جو کچھ بھی کیا حفاظت کی خاطر کیا آپ کی بہت چاہتے ہیں ہم آپ کو خود سے بھی زیادہ اولاد کو کھونے کا دھک آپ نہیں جانتے سکندر کھونا نہیں چاہتی تھی آپ کو دلروبہ کیا بات ہوئی سب ٹھیک رہا کچھ کہا تو نہیں انہوں نے کافی ٹھیک رہا سب کچھ کم سے کم وہ میری مرضی جان گئے ہیں کہ میں کیا چھاتی ہوں کیا قبول کر لیا انہوں نے انہوں نے کہا ہم بعد میں بات کریں گے اچانک سے ان کے میدے میں درد ہونے لگا تھا اور پھر انہوں نے مجھے وہاں سے جانے کو کہا لگتا ہے آقا بہت بیمار ہے اگر ایسا کچھ ہوتا تو کاؤسم سلطان کی شکل سے پتا چل جاتا یوں ادھر ادھر گھومتی نہ پھرتی ہو ہو سکتا ہے یہ بات اسے بھی نہ پتا میری آقا بھٹھیں یہ دوا پھی لیچے میری آقا یہ سے پھی لیچے آپ کو حرام آجائے گا بردن دو ابھٹھیں جویوووہ بھرگوہ بھرگوہ یا درینگا بھرگوہ گرگوہ بھرگوہ گرگوہ ملیکہ کوئی خبر ملی کیا آپ کو ابھی سوال جواب مت کرو مجھ سے دفتر خانے جاؤ اور کاغذات لے کراؤ فوراں شہزادوں کے صفیہ سلطانہ کے شہزادوں کے خیریت تو ہے ان دستاویزاد کا آپ کیا کریں گے جو کہہ رہی ہوں وہ کرو صفیہ سلطان نے کافی عرصے سے مجھے یاد نہیں کیا بلبلاغہ لگتا ہے شاید وہ خفا ہے مجھ سے ارے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہماری ملکہ آج کل مصروف ہیں جب ان کے پاس وقت ہوگا بتا دوں گا ٹھیک ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو بلبلاغہ میں شہزاد بیازت کو ان کے مکتب لے کر آیا تھا اور ان سے ملاقات ہو گئی میری اب تم یہ مت کہہ دے نا کہ یہ بھی جرم ہے یا اللہ آخر آپ کیا بات کر رہے تھے اس شیطان سے ہاں کیا بات کروں گا راز لینا شارع تھا شہزادوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا خاص طور سے شہزاد عثمان کے بارے شکایت کرنے گئے تھے نا والد سے آپ شکایت کرنا تمہارا کام ہے محمد میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ میں اس محل سے جانا چاہتا ہوں آپ جانا چاہتے ہیں لیکن کہاں اگر آتا مناسب سمجھیں گے تو میں تربیت کے لیے جاؤں گا جان چھوٹ جائے گی تمہاری صفیہ سلطان کا ایک اور بیٹا ہے بلکل ایسا ہی ہے اس کا نام یہیہ تھا شہزاد یہیہ لیکن وہ تو کافی چھوٹے تھے جب مرہوم سلطان محمد کی تاج پوشی ہوئی تو انہوں نے اپنے تمام بھائیوں کو قتل کروا دیا کہنے کو تو آسان ہے لیکن ایسا ہی ہوا تھا پورے انیس بھائی تھے وہ جن میں یہ بدنصیب بھی شامل تھے وہ شہزادہ نہیں مرہا جی آخا زندہ ہے وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ملکہ میں خود ان کے جنازے میں شریک تھا تکفین کے وقت بھی میں وہیں موجود تھا ملکہ صفیہ سلطانے اور شہزادے کو کہیں روانہ کر دیا تھا اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اسے دخت پر بٹھا دیا جائے نہیں یہ ممکن ہی نہیں یا میرا اللہ ملکہ کہاں ہے کون ہے وہ سکتا ہے مصطفیٰ کہاں ہے خاتوم شہزادہ اسمان کے ساتھ ٹہلنے کیلئے نکلے ہیں غزب ہو گیا ملکہ آج تو شہزادے نے اپنی دوا بھی نہیں پی تھی یہ تم کیا کہہ گئے یوں منکشے دوا کیوں نہیں پلائی اسے اگر اسمان کو ان کی حالت پر شک ہو گیا تو کیا ہوگا اس طرح تو بدنامی ہو جائے گی والدہ اچھا کہ آپ میرے ساتھ آ گئے موسم دیکھیں کتنا اچھا ہے ہاں اچھا ہے یہاں سے میں آپ کو ایک دوسری جگہ لے جاؤں گا جہاں بہت ساری کتابیں ہیں جو ہم ساتھ بیٹھ کر پڑھیں گے مچھلیاں بھی انسانوں جیسے ہوتی ہیں شہزادے آپ کے لئے آیا کی طرح تعداد میں یہ بھی بہت ہے انہیں دانہ ڈالنہ ہی کافی ہوگا بس دانہ ڈالتے ہی آپ کے اردگرد جمع ہو جائیں گے سب بلکل آپ کے غلاموں کی طرح جب تک آپ ان کا بیٹھ پڑھتے رہیں گے یہ آپ کے پاس رہیں گی آپ کے لئے جانتے بھی دیں گی اور آپ کے لئے جان لے بھی لیں گی جیسا آپ چاہیں گے ویسا کریں گی چچا مچھلیاں ریایہ کی طرح ہوتی ہیں ان کو آپ نے ایسے پالنا ہے تاکہ وہ آپ کا ہمیشہ حکم مانے آپ کے دشمن کو اپنا دشمن جانے یہ کیا کر رہے ہیں مچھلیاں کو دانہ ڈال رہاں اسمان سالوں پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنے خاندان کو نہیں جانتا اس وقت وہ اپنے خاندان کی تلاش میں تھا اللہ کی قدرت اللہ ہی جانے ہاں جی آخا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ملیکہ مجھے نہیں معلوم ہاں جی آخا سکندر بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ اصل میں کون ہے سلفکار پاشا چاہتے ہیں کہ اسے پایایا تخت سے دور کر دیا جائے تاکہ اسے معلوم نہ ہو ملیکہ صفیہ سلطان نے انہیں ڈھونڈی لیا آخ ہے اب کیا وہ انہیں جانے دیں گے اسی لئے ہمیں صفیہ سلطان سے جان چھڑانی ہوگی جب سکندر کو تخت پر بٹھانے والا کوئی نہ ہوگا تو وہ کیسے بیٹھے گا ملیکہ سکندر کی موجودگی ہی کافی ہے وہ آقا اور شہزادوں کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے اس معاملے کو چھوڑ نہیں سکتے آقا کو سب کچھ بتانا ہوگا ہمیں سکندر کی مکروز ہواں جی آقا اگر آقا کو پتہ چل گیا تو وہ اس کی جان لے لے گئے اس نے میری جان بچائی ہے تو میں بھی اسے ایک دفعہ جینے کا موقع ضرور دوں گی ملیکہ سکندر آپ یہاں کیسے ملیکہ کیا اندر نہیں بلاوگے مجھے اس کا مطلب ہے جب محل سے تم دور جاتے ہو تو یہاں کیا اپنا وقت گزارتے ہو جب تنہائی سوچنے پر اکساتھی ہے یہاں جاتا ہوں کیا سوچتے ہو کس بارے میں سوچتے ہو جاننا چاہتے ہو ملیکی سے تم نے کہا تھا کہ تمہارے دل میں کوئی اور ہے جھوٹ بولا تھا اس سے تاکہ وہ مجھ سے دور رہے ہو سکتا ہے دور جانی کی ضرورت تمہیں ہو سکندر میں یہی بات کرنے آئی ہوں تم سے میں چاہتی ہوں تم اس محل سے دور چلے جاؤ تمہیں خاص وظیفے پر دوسرے صوبے بھیجوا دیا جائے گا لیکن کیوں مالکہ اس لیے کہ میں صاف یہ سلطان کی جان لینے میں نہ کام رہا اگر تم وجہ جاننا چاہتے ہو تو یہ سبب سب سے بڑا ہے زینت پاشا کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ خیریت سے ہیں شہزادی لیکن ایک بات ہے جو آپ کو جاننی چاہیے قوسم سلطان آئی تھی پاشا سے ملنے ان کے درمیان کیا بات ہوئی معلوم نہیں لیکن جاتے ہوئے ان کا چہرہ کچھ بجھا بجھا سا تھا یہ تصویر تمہارے پاس کیوں ہے سکندر اگر کسی نے یہ تصویر دیکھ لی تو تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا چانتے ہو ملکہ میں یہ کیسے بیوقوفی ہے سکندر جواب دو تمہیں اپنا خیال نہیں نہ سہی مگر میں مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں لیکن تمہاری وجہ سے میری جان بھی جا سکتی ہے ملکہ آپ واقف ہوں گی اچھی طرح کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ کو میں کبھی نہیں تمہاری نیت پر شک نہیں مجھے لیکن میرے آس پاس رہو گے تو تمہارے اندر کی آگ اور بڑھکے گی پجھانا ہوگی یہ آگ جا کے آقا سے بات کرو کہو کہ تم کسی خاص وظیفے پر دوسرے صوبے جانا چاہتے ہو اب فکر مت کیجئے آقا سے بات کروں گا اور چلا جاؤں گا یہاں بس دو چیزیں تھی جو مجھے روک رہی تھی ایک آپ دوسرا اپنے خاندان سے ملنے کی امید اور اب رکھنے کی کوئی وجہ پاکی نہیں بچی اپنے خاندان کو جھونڈنے کی امید کیوں کھو دی تمہیں اب اس کی کوئی امیت نہیں ہم شاید آج آخری بار بات کر رہے ہیں سکندر جانتا ہے وہ شہسادہ ہے کاثم آئی تھی آپ کے پاس کوئی مسئلہ کیا مسئلہ ہوگا انہیں میرے زخمی ہونے کا علم ہوا اسی لئے خیریت معلوم کرنے آگئی تھی میری سکندر کے بارے میں بتا دیا نا جب نہیں رہ سکے انکار نہیں کیجئے گا جینت نے مجھے بتا دیا ہے وہ جس حال میں کمرے سے نکلی آپ کی والدہ نے میری جان لینی چاہیی ہمشہ اور وہ دوبارہ کوشش کریں گی اور شاید دوسری بار میں بچ نہ پاؤں ہمشہ اسی لئے کسی اور کو یہ بات معلوم ہونا ضروری تھی جب ہی قوسم سلطان کو اس راز سے آگاہ کیا آقا کی خاطر وہ کیا حفاظت کرے گی آقا کی لمحہ نہیں لگائے گی وہ کسی کو بتانے میں اللہ غرط کرے اسے قوسم سلطان نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور وہ اپنا وعدہ پورا کریں گی ہم مل کر کام کریں گے وہ سکندر کو محل سے نکلوائیں گی اور آپ نے یقین کر لیا اس پر قوسم کو اپنا مفاد عزیز ہے صرف کسی اور سے اسے غرض ہی کیا ہے خض employed والدہ کی بات د Alle میناب tempting میناب اور دیسے لا میناب ٹھیک کہ م آقا سے کہوں میں ان سے ملنا چاہتی ہوں ملکہ میں آپ ہی کو خبر بھیجو آنے والا تھا اللہ اپنا رحم کرے آقا خیریت سے تمہیں اجازت ہے ہمشا خوش آمدید والدہ جس بات کا ڈر تھا وہ ہو گئی والدہ زلفقہ قوسم کو سب کچھ بتا چکے ہیں وہ اور شاید اب تک آکا جان چکے ہوں سکندر کی استیت سکون تو مل کیا ہوگا نا تمہیں ہمشا سکندر کو آخر آگ میں دھکی لی دیا نا تم نے اپنی خودسری کی وجہ سے یہ کیوں سو رہے ہیں جب تک ان کی طبیعت نہیں سملتی ان کا آرام کرنا ہی بہتر ہوگا ان کو کیا بیماری ہوئی ہے اور اس کا علاج کیا ہے حکیم صاحب ایک عام سے درد کی وجہ سے اس حال پر کیسے پہنچ گئے میدے کی وجہ سے ملکہ ان کے میدے کی بیماری پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے میں تو اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن لیکن کیا لیکن کیا اگر اسی طرح چلدہ رہا تو خدا نہ خواستہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ برداشت کر پائیں گے موسیقی 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 یا میرے اللہ مجھے میری روح سے جدا مت کرنا میری جان تو میرے آقا کی جان سے جڑی ہے میرے گھر آنگن میری جنت کے ہر پھول کو کھلتا ہوا رکھنا اے میرے دل کے بادشاہ تیرے بغیر میری ہستی کچھ بھی نہیں میرے وجود کی روشنی تجھ سے ہے میری جان میں جان تیرے دم سے ہے میرے چہرے کا نور تیرے ہونے سے ہے اے میرے پیارے اللہ اس پیدا ہونے والی روشنی کو ایک دوسرے سے نہ لڑانا میرے دل کی ان ڈالیوں کو نہ توڑنا نہ مرچھانا اللہ میرے بچوں کو دشمنوں سے بچانا ان کو ہمیشہ طاقت میں رکھنا غنداروں کو اندھا کر دینا ظالم تمہارے نور تمہاری روشنی تمہاری خوشی کے دشمن ہے یا اللہ یا اللہ ظالموں کو دور رکھنا میرے بچوں سے اے میرے پیارے پروردگار ہم پہ اپنا کرم فرما رحم فرما اے میرے اللہ ہمیں اس اندھیرے سے نکال اس مسئیبت سے دور کر میرے آقا کو صحت دے ان کی عمر دراز کر ان کا سایہ ہمیشہ ہم پہ قائم و دائم رکھ اے میرے مالک ہمارے خوابوں کو گلابوں کی طرح مہکاتا رکھ ہمارے خوابوں کی ساری کشتیاں کنارے تک پہنچیں اور ہماری خوشیوں کے دیب ہمیشہ جگمگاتے رہیں میں اپنے ہر سپنے کو اپنے آقا کی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں اگنے والے سورج کی روشنی ہمارے لیے خوشی کی نمید ہو ہمارے لیے خوشی کی نمید ہو موسیقی 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 قسم موسیقی جو چاہو گی ملے گا بس سلطان احمد ٹھیک ہو جائے ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اپنی بری زندگی تمہیں جلتی ہوئی آگ پر اندھا ہو کر چلنا ہوگا جن کو چاہتی ہو جن کو چاہوگی ان کی موت کا قواہ بنا ہوگا کیا یہ سب کرنے کے لیے تو تیار ہو موسیقی کاثم آپ ٹھیک ہے حکیم نے تم سے کیا کہا بتاؤ مجھے آپ کی بیماری بڑھ گئی ہے شاید چند ہی ہفتے بچے ہیں آپ کے پاس احمد معلوم ہوا ہے کہ سکندر صفیہ سلطان کا بیٹھا ہے وہ ایک شہسادہ ہے ایک یہودی حکیم ہے اسحاق آفندی وہ اس قسم کی بیماریوں میں بہت تجربکار ہے اس بیماری کا علاج وہ کر سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو انہیں بلا لیتے ہیں اور یہ بات اب بتا رہے ہیں آپ مجھے آقا کی بیماری کو خفیہ رکھا ہے اسی وجہ سے ملکہ آقا کو نہیں معلوم ہونا چاہیے تھا سکندر کا سکندر کو معلوم ہو چکا ہے وہ کون ہے ہر چیز جان چکا ہے وہ اب میں اس کو اس طرح سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتی وہ آقا کے لیے خطرہ بن چکا ہے کوئی بھی اپنی قسمت سے نہیں بھاگ سکتا سکندر چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو